ہمارے پاس گلپ کمپنی کا دو انجن وائل ہے دو ڈبا یہاں پر رکھا ہوا ہے اور دونوں میرے خیال سے نو سے ملکی ہوگی یہ بھی نو سے ملکی ہے اور یہ بھی نو سے ملکی ہے تو میں آپ کو جو اس وقت بتانے والا ہوں کہ انجن وائل دبلیکیٹ ان میں سے یہ دبلیکیٹ انجن وائل ہے اور یہ اورجنل انجن وائل ہے دونوں میں آپ کو پروپ کے ساتھ بتاؤں گا کہ دونوں میں کیا انتر ہوتا ہے دبلیکیٹ کا ٹھیک ہے حالانکہ یہ جو انجن وائل ہمارے پاس ابھی ہے یہ ہمارے ہمارے پاس نہیں ہے یعنی کہ ہمارے ورکشاپ میں نہیں ہے یہ کسی کسٹمبر نے لے کے آیا اپنی بائک میں ڈلوانے کے لیے تو میں اسے ہی یہ چیزیں دکھانا چاہوں گا کہ اس میں اورجنل دبلیکیٹ کے کیا فرق ہوتا ہے اور ساتھ میں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ ویڈیو کافی ہلپ ہونے والی ہے تو سب سے پہلے جیسے میں نے اس ڈبے کو دیکھا اس پہ مطلب پیکنگ کو دیکھا تو میں نے پہلے ہی پکڑ لیا کہ یہ تو دبلیکیٹ انجن وائل ہے اور اس کا جو یہ پورا سیل ہوگا رہا ہے یہ اس کا جو ڈککن ہوگا رہا ہے اس سے صاف ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ دبلیکیٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس پہلے سے بھی موجود تھی یہ اورجنل اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو ڈبہ کا جو کوئیلٹی ہے اس سے ہی پتا چل جاتا ہے اس کی جو کوئیلٹی ہے بہت نرم ہوتا ہے اور اورجنل کا جو ڈبہ ہوتا ہے یہ بہت ہی ہارڈ ہوتا ہے اور یہ موٹا بھی ہوتا اور یہ پتلا ہوتا ہے اگر اس ڈبے کو دیکھیں گے تو اندر کا جو انجن وائل ہے وہ باہر سے آپ کو دکھائی دیتی ہے لیکن اس کا انجن وائل باہر سے دکھائی نہیں دیتا اور باقی اس کا جو اگر سیل دیکھیں گے تو سیل میں بھی دونوں کا انترہ اس کے جو ڈھکن ہے یہ کافی مضبوط ہوتا ہے اور اس کا جو ڈھکن ہے یہ کافی لچی لی ہوتی ہے باقی اس کے اندر جو کوپن دیا ہوا ہے دوستو یہ کوپن یہ بلکل گلت کوپن ہوتا ہے ایک فیک ہوتا ہے یہ صرف دکھاوی کے لیے کوپن ہوتا ہے جبکہ اس میں کوئی qr code وغیرہ اس کا اسکین وغیرہ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر ایک کوپن ہوتا ہے جو کہ یہ جنوین کوپن ہے اوریجنل کوپن ہے اگر اس کو اسکین کریں گے گلف میکینک مائشٹر ایپ سے تو یہ اسکین ہو جائے گی اور اس میں 10 سے 15 روپے تک اس میں کوپن آتا ہے جبکہ یہ جو کوپن ہے اس کا بلکل بھی بیکار کوپن ہے یہ کوئی کام کا نہیں ہے بس دکھانے کے لیے دیا گیا ہے اگر اس کے سیل کو دیکھیں گے تو سیل سے پتا سل جائے گا صاف آپ کو کیجئے اس کا سیل گلف جو مہر لگا اوپر سے اس کے اوپر الگ سے اس طریقے سے مہر لگایا گیا ہے یعنی کہ یہ دوبلی کیٹ سیل ہوا اور اس کا اگر سیل آپ دیکھیں گے اچھے طریقے سے تو آپ کو ساپ پتا جل جائے گا یہ جنوین سیل ہے تو دونوں سیل آپ دیکھیں کہ دونوں سیل میں کتنا انتر ہے اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ ساری اوائل رکھنا نہیں ہے میں نے کبھی یہ چیز سوچا نہیں دل میں گلف کا دوبلی کیٹ رکھا نہ کیسٹول کا نہ ہیرو کا کسی بھی کمپنی کا میں نے ابھی تک دوبلی کیٹ انجن اوائل نہیں رکھا ہے اگر دوبلی کیٹ ہی رکھنا ہوتا تو میں ایچ پی برانڈ کا نہیں چلاتا ہے ایچ پی سب سے سستہ بھی ہوتا ہے سب سے اچھا بھی ہوتا ہے میں ایچ پی کا ہی برانڈ چلاتا ہوں حالانکہ ہمارے پاس ویلو لائن گلف کیسٹول ہیرو کا بھی آئل ہے یہ بجاج کا بھی آئل ہے سبھی انجن اوائل میرے پاس ہے لیکن سارے انجن اوائل اورجنل ہیں اور اگر اس کے اندر میں اوائل دیکھیں گے تو اوائل بھی بلکل غلط ہوگا اس کے اندر اوائل بہت بیکار اوائل ہوتا ہے دوبلی کیٹ اوائل دوستو دھیان دینا کبھی بھی اگر آپ کسی بھی میکنک سے یا کسی بھی جگہ سے اگر انجن اوائل لے کر آتے ہیں تو اچھے طریقے سے پریک کر لیں اس کا پہچان پہلے دیکھ لیں کہ انجن اوائل وہ اچھا ہے یا خراب ہے صحیح ہے یا غلط ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے سوچ لیں بہتر یہی ہوگا کہ آپ ادھر ادھر انجن اوائل نہ لیں میرے خیال سے یہی چیز صحیح رہے گا آپ کے لئے تو چلو میں اس اوائل کو ڈال دوں گا میں اس اوائل کو ڈال دوں گا اس سے مجھے کوئی دکت نہیں